سواگتے دوستو آپ سبی کا انڈیا وومن ورسز پاکستان وومنز کے بیچ میں ایسین گیم دوزار تیز کا یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے ٹی ٹوینڈی مقابلہ ہے ٹوز کی تیاری ہو چکے پھلال دیکھنا ہوگا یہ مقابل میں کونسی ٹیم ٹوز جیتے یا پہ ٹیم اینڈیا نے ٹوز جیتا ہے اور پہلے بلے باجی کنے کا فیصلہ کیا ہے سریمتی مندنا اور سیفھالی ورما دونوں بلے باج میدان میں آ چکے ہیں ایسین گیم دوزار تیز کا یہ ٹی ٹوینڈی مقابلہ ہے بہت ہی ساندار میچ ہونے والا ہے دوستو پھلال دوستو پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ایم جیت گین باجی کنے کے لئے میدان میں اتریں گی یہاں پہ پہ پہلی گین کا سامنا کریں گی سریمتی مندنا دوستو ہماری کمنٹری اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیے گیے دوستو کمنٹری اچھی لگے تو دل سے ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیے درسک بہت زیادہ تانات میں آئی ہوئے نظر آ رہے دوستو بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں ایسین گیم دوزار تیز کا یہ مقابلہ ہے اگلی گین ایم جیت کی سامنا کریں گے سریمتی مندنا اس بار بڑا سوٹ لیکن وہاں پہ فیلڈر موجود ہے فیلڈر کی گوت میں جا کر گرے گی گین اور اسی کے ساتھ پہلا ویکیٹ یہاں پہ ٹیم ایڈیا کا گرتا ہوا بہت ہی سامدار بلے باجی ہو رہی تھی لیکن دوستو دو گیندوں پہ چار رن مرا کر آؤٹ ہوئی ہے سریمتی مندنا اسی کے ساتھ بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتر چکی ہے ریڈی گوس دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گی آج کے مقابلے میں ریڈی گوس فیلال ٹیم ایڈیا کی بات کرے تو سکور کی بات کرو چار رن کا سکور ہے ایک ویکیٹ کے نقصان پہ ایمجیت کے اگلی گین یہاں پہ شٹائک پہ رہیں گی ریڈی گوس پہلی گین کا سامنے کرتے ہوئی یہاں پہ ریڈی گوس نے اس گین کو بہت ہی ساندار سوٹ کلہ ہے ٹائمنگ تھوڑا سا اچھا نہیں تھا لیکن گین جو ہے باؤنڈ لین کے باہر جائے گی چار رنوں کے لیے کمال کی بلے باجی ریڈی گوس کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی لوگ کمنٹری اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے ایک بار اور اگلی گین لے کے دور پر ریڈی گوس کے سامنے اس دار سیدھا سٹمپ اٹھتا ہوا نظر آیا ہے بہت ہی ساندار گین جو سیدھی ہیورکر گین ڈالی تھی دو گیندوں پہ چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں پاکستان کی ٹیم کی طرف سے بہت ہی ساندار گین باجی دیکھنے کو مل رہی ہے روتر آج گائیک وارڈ آئی ہے بلے باجی کرنے کے لیے آج کے مقابل میں ایک ساندار بلے باجی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ایسین گیم 2030 کا یہ مقابلہ ہے تی ٹوینڈی کا مقابلہ ہے کولی فائر کرنا ہے دوستو ایسین گیم میں اگلی گین انجس کی سامنا کریں گی یہاں پہ بہت ہی ساندار سوٹ اونچہ دور چار رنوں کے لیے گین جائے گی گائیک وارڈ کے دوارہ یہ کھلا ہوا سوٹ ہے چار رنوں کے لیے گین جائے گی لیک سائٹ کی اور کمال کی بلے باجی انڈیا بنا پاکستان کے بیچ میں ٹی ٹوینڈی کا مقابلہ ہے وومنز کا یہ مقابلہ ہے ایسین گیم 2030 کا یہ مقابلہ ہے اگلی گین اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار کور کے اوپر سے چار رنوں کے لیے ساندار سوٹ کیا بلے سے آواز آئی ہے کمال کی بلے باجی انڈیا وومنز کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے اوور کی سماپتی ہوتی بھی ایک وکیٹ کے بعد ایک وکیٹ کے نقصان پہ سولہ رن دوسری اور کی سروات ہونے والی ہے دو وکیٹ گر جکے ہیں سولہ رن ابھی تک ہوئے ہیں سیحفہالی ورما اور روت راج گائیک وارڈ بلے باجی کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے سپینر گین باج کو لائے گیا ہے سیحفہالی ورما کے سامنے یہاں پہ پہلی گین پہ بڑا سوٹ اونچی گین جرور گئی تھی لیکن دوسر چار رنوں کے لئے گین جائے گی بہت ہی ساندار سروات ابھی تک بہت سارے چوکے لگ چکے لیکن چھکا ابھی تک لگا نہیں ہے اس اور میں لگے گا یا نہیں سیحفہالی ورما کے سامنے ایک اور گین یہاں پہ سیدھو کی اس بار بڑا سوٹ ہے اونچی دور ون باؤنس چار رنوں کے لئے گین جائے گی کمال کی بلے باجی دو گیندوں پہ دو لگا تار چوکے لگا دیا ہے سیحفہالی ورما نے اور آتے ہی تابر توڑ بلے باجی کرنا شروعات کر دیا آج کے مقابلے میں دیکھنا ہوگا اگلی گین کس طرح سے کلیں گے یہاں پہ سیحفہالی ورما اس بار سامنے کی طرف سوٹ کلہ ہے 35 اندار سوٹ ون باؤنس ایک اور چوکہ بٹو رہ دیا ہے تین گیندوں پہ تین لگا تار چوکے لگا دیا ہے سیحفہالی ورما نے کمال کی بلے باجی ہو رہی ہے سبھی درسک میتر جو ہے تالیہ بجا کر ان کا سواگت کرتے ہوئے یہاں پہ پھلال پانی پھلانے کے لئے کپتان گئے ہے گین باج کو کیونکہ بہت تھوڑا ساتھ تھکے ہوئے لجر آ رہے گین باج سیدھو جو ہے آج کے مقابلے میں گین باجی کر رہے پھلال دوستو یہاں پہ اگلی گین ڈیس بار بڑا سوٹ کرنے کا پریان سیدھی ہاتھوں میں جائے گی کیا جیسی کے ساتھ سیحفہالی ورما پہ آؤٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ایک اور وکیٹ گرد دی ٹیم انڈیا کی طرف سے سیحفہالی ورما نے ابھی تک بارہ رن بنائے ہے چار گیندوں پہ تین چوکے لگایا ہے اور آؤٹ ہو چکی ہے نئے بلے باجی کپتان حرمبیت کو رائے آج کڑے مقابلہ ہونے والا ہے بھارت بنا پاکستان ومنز کے بیچ میں ایک بڑا مقابلہ ہے اٹھائیس رن کا سکور ہے تین وکیٹ کے نقصان پہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گی سکدویا پہ گین باجی کر رہی ہے یہ دیکھئے بہت ہی ساندار سوٹ ہے حرمبیت کور کا بلاج کل بہت ہی ساندار طریقے سے رن بٹوڑ رہا ہے مقابلہ جو ہے بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں کھلا جا رہا ہے ٹیم انڈیا نے ٹوڑ جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج کے مقابلے میں دیکھنا ہوگا اگلی گین کس طرح سے کھلیں گے یہاں پہ حرمبیت کور بڑا سوٹ لیکن سیدھی ہاتھوں میں جائے گی گین ایک اور ویکیٹ ساندار گین باجی پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ہو رہی ہے لگاتار ویکیٹ یہاں پہ گرتے ہوئے نظر آ رہے حرمبیت کور نے چار رن بنائے دو گیندوں کا سامنا کرتا ہے ایک چوکہ لگایا ہے بھاٹی آئی ہے بلے باجی کرنے کے لئے ٹیم میڈیا کی طرف سے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گی آج کے مقابلے میں اوبر کی سماپتی ہوتی ہوئی تین ویکیٹ کے نقصان پہ یہاں پہ چار ویکیٹ کے نقصان پہ 32 رن نئے اور کی شروعات ہونے والی ہے 32 رن کا سکور ہو چکا ہے یہاں پہ شیفھالی ورمہ آؤٹ ہو چکے اس کے بعد ریڈی گوس آئی ہے بلے باجی کرنے کے لئے اور سامنے یہاں پہ حرمبیت کور رکھیل ریت لیکن وہ بھی آؤٹ ہو چکے اب پہ روتراج گائے کار اور بھاٹی ہیں دونوں بلے باجی میڈان میں موجود ہیں میر آئی ہے گیند باجی کرنے کے لئے میجی کو بھیجا ہے یہاں پہ چار رنوں کے لئے ساندار بلے باجی پہلی گیند پہ یہاں پہ چوکے کے ساتھ شروعات کی ہے اس آور کی بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے چھتیس رن کا سکور ہو چکا ہے چار ویکٹ کے نقصان پہ اب دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی ہوگی یہ بڑا سوٹ اس بار اپ سیٹ کی دی سامنے کیا لا جواب سوٹ کھلا ہے یہاں پہ گائے کواڑ نے کمال کی بلے باجی گائے کواڑ کے دیارت دیکھنے کو مل رہی ہے چار رنوں کے ساتھ یہاں پہ دوسری گیند پہ بھی چوکا لگا دیا ہے دونوں بلے باجی انہیں ساندار بلے باجی کی ہے بھاٹیا اور گائے کواڑ نے دو گیندوں پہ لگا تار دو چوکے لگ چکے ہیں اگلی گیند بیجی کی اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار چھکا جائے گا ساندار سوٹ لا جواب سوٹ کے ساتھ گیند کو بھیج دیا ہے پھینس کے پاس کمال کی بلے باجی گائے کواڑ نے ایک سو تیرہ میٹر کا چکہ لگایا ہے یہ مقابلے میں اگلی گیند اس بار آگیا کہ کھلے کا پریاس لیکن گیند نکل جائے گی ساندار بلے باجی آنے ہونے والی ہے بھاٹیا یہاں پہ اچھی طریقے سے بلے باجی کر رہے ہیں لیکن دوسری ریڈی کی اس کے ساتھ روت راج گائے کواڑ ساندار بلے باجی کر رہے ہیں ایک بار اور چوکہ لگا دیا ہے کم مال کی بلے باجی ساندار چوکہ بٹو رہا ہے یہاں پہ گائے کواڑ نے انڈیا بنا پاکستان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے ایشن گیم دوزار تیز کا یہ مقابلہ کھلا جا رہا ہے ایک اور بڑا سوٹ اس بار نکل جائے گی گیند چار رنوں کے لئے گیند جا سکتی ہے لیکن وہاں پہ فیلٹر موجود ہے دوسرا بھی ترون رن کر دیا ہے لیکن تو رن لینے کی چانسز رن لے لیا ہے نوٹ آؤٹ رہے گا ساندار گیند باجی اوبر کی سماپتی ہو چکے یہاں پہ اوبر کی سماپتی کے بعد چار وکیٹ کے نقصان پہ باونڈ رن تین اوبر سماپت ہو چکے اور چوتھے اوبر کی سروعات ہونے والی ہے لیکن دونوں بلے باجی آج کمال کی بلے باجی کر رہے باونڈ رن ہو چکے چار وکیٹ کے نقصان پہ اب بلے باجی کرنے کے لئے پھلال موجود ہے باونڈ رن پہ چار وکیٹ گرے ہیں اور یہاں پہ باٹیا موجود ہے بلے باجی کرنے کے لئے پہلی گیند بہت ہی ساندار سوٹ پہلی گیند پہ چھکا لگا دیا ہے پیچھے کی طرف کمال کا چھکا نا جواب سوٹ چھکے کے ساتھ سروعات کی ہے اس مقابلے میں اوبر کی بیٹس آئی ہے بلے باجی کرنے کے لئے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گے آج کے مقابلے میں گاہے کواڑ اور بیٹس کا پیس آجا اچھی بلے باجی کرتی ہے کئی سارے مقابلوں میں ایک اور بڑیا گیند ساندار طریقے سے مرنے گین ڈالی ہے ابھی جگہ چھے رن بنا کر ایک وکیٹ چٹکائی ہے انہوں نے ایک اور بڑا سوٹ اس بار گیند ہوا میں ہے اوپر سے نکل جائے گی گراؤنڈ بہت چھوٹا ہے چار رنوں کے لے جائے گی آؤٹ فیلڈ جو ہے بہت تیج نظر آری ہے چار رنوں کے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ ساندار بلے باجی دیکھنے کو ملتے ہیں چار گیندے ہو چکے تین اوور دس ملک چار گیندوں کے بعد سکور ہے باسٹ رن پانچ وکیٹ کے نفتان پہ اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار ون باؤنس ٹو باؤنس چار رنوں کے لے گین جائے گی بیٹس کے بلے سے ہاں ساندار سوٹ نکلتے ہو نظر آرہے پھلال گائے کوارڈ پہ آٹھ گیندوں پہ اٹھائیس رن بنا کر کھیل رہی ہے اوہو کیا لا جواب سوٹ ہے اس بار چار رنوں کے لے گین جائے گی کمال کی بلے باجی پیچھے کی طرف کھیلا اس گین کو ساندار بلے باجی بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے درسک بہت زیادہ خوش نظر آرہے اس مقابلے میں کافی زیادہ بڑا مقابلہ ہے آور کی سماپتی ہوتی بھی چار آور کی سماپتی باہد پانچ وکیٹ کے نقصان پہ ستر رن اب نئے آور کی سروعات ہونے والی ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے نئے آور یہاں پہ کی جائے گی لیکن پھلال مقابلہ جو ہے بہت ہی ساندار رومانچک ہو چکا ہے گائے کوارڈ بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں موجود ہے اور معروف گین باجی کرنے کے لئے آئی ہے اکبال کو بھیجا ہے سوری دوستو یہاں پہ اکبال گین باجی کرنے کے لئے آئی ہے لیکن دوستو گائے کوارڈ جو ہے آنچکہ مقابلہ ہنساندار بلے باجی کر رہی ہے ایک اور بڑا سوٹ پہلی گین پہ چار رنوں کے لئے گین جائے گی باؤنڈی رن کے بہار آور میں پہلی گین پہ ہی چوکہ لگا دیا ہے کمال کا سوٹ چار آور دس ملک ایک گیند ہو چکی ہے سکور کی بات کرو یہاں پہ چمتر رن ہو چکا ہے اوہ اچھی گین آپ سائٹ کی دیشہ میں شنگ کر آئی ہے اس بار اچھی گین باجی ہو رہی ہے اس بار اس گین کو کھلنے کا بہت مشکل لگ رہا ہے اور یہاں پہ بڑا سوٹ اس بار لیک سائٹ کے ور گین نکل چکی ہے چار رنوں کے لئے گین کو بٹو رہا ہے چوکہ کمال کی بلے باجی یہاں پہ گائیک وڑ کے دوارہ دیکھنے کو ملٹری ہے ساندار گین باجی کے ساتھ بلے باجی بھی کمال کی دیکھنے کو ملٹری ہے اس مقابلے میں پھلال مقابلہ جو ہے بہت کی امان چھوٹا جا رہا ہے اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار چکا جائے گا پیلڈر کے اوپر سے چھے دنوں کے لئے ساندار باؤنٹری کمال کی بلے باجی یہاں پہ لا جواب چھکا لگایا ہے اس مقابلے میں اگلی گین کا سامنا کریں گی یہاں پہ روتراج گائیک وڑ ایک اور چھکا جائے گا جہاں دوستو لیک سائٹ کی اور ایک اور چھکا لگا دیا ہے ساندار بلے باجی یہاں پہ کمال کی بیٹنگ ہو رہی ہے دوستو گائیک وڑ کے دوارہ یہاں پہ اڈتالیس رن بنا کر کھل دیئے تیرہ گیندوں کا سامنا کرتی ہوئی اور ساندار بلے باجی یہاں چین کا ایک اور بڑا سوار اس بار گین نیکل جائے کی اوپر سے ان پچاس رن ہو گئے پورے ان کے اور دوسرا رن لینے کی کوشش نہیں کرے گی کیونکہ یہاں پہ مقابلہ جو ہے بہت ہی ساندار رہا ہے